حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہوں اور تین باتوں سے منع کرتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھر کافر کامت بنو اور جس شخص کو اللہ تعالی نے تمہارے معاملات کا نگران بنایا ہے اس کی اطاعت کرو اور میں تمہیں فضول گفتگو کسرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں حضرت اکیس بن عباد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے امار رضی اللہ عنہ سے کہا تم اپنے قتال لڑائی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری اپنی رائے سے ہے رائے تو درست بھی ہوتی ہے اور غلط بھی یا کوئی وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہد لوگوں سے نہیں لیا وہ ہم سے بھی نہیں لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بارہ منافق ہوں گے جو نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگ سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے سراخ میں سے نہ گزر جائے ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جنہیں ایک بھوڑا ہی کافی ہوگا آگ کا ایک شوالہ جو ان کے کاندوں میں نکلے گا اور آخر کار ان کی سینوں میں ظاہر ہو جائے گا